اے تو گال کہنے میں تریاندھنا گھٹنے گا آپ پر سیدھا قصور کی ہے تو قصور کہنے اے تسی تمہیں میری بیٹک کیا کے لوگوں نے مال تل کر دے ہو ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری ترسیہ السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے بانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ہاں گھنٹی کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں سلطان رائی کی بہترین ایکٹنگ سبرپور یہ فلم ہے اس میں آپ کو سلطان رائی صاحب ایک نئے رنگ میں نظر آئیں گے اور یہ سلطان رائی کی تمام فلموں سے آٹکیا ہے کیونکہ اس میں بقیدہ سلطان رائی نے جاندار قسم کی ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے تو اس فلم کا نام ہے بابل صدقے تیرے اداکار سلطان رائی آلیہ شاہد افضال احمد علیاس کشمیری خدیات اسلم ڈار مسنف عزیز میٹھی موسیقی کمال احمد اور اس کے فلم سازیں اسلم ڈار یہ کہانی تاجے کی ہے جس کا کام جوہ اور بدماشی ہے اور اس نے علاقے میں جوہ کی بقیدہ بیٹھک کھول رکھی ہے شیدہ اس کی بیٹھک میں جوہ کھیلتا ہے اور بقیدگی سے بیمانی کر کے جوہ جیتا ہے تاجہ کو اس کی بیمانی کا پتا چل جاتا ہے وہ اس کو روکتا ہے اس بات پر تقرار ہوتی ہے تقرار بڑھ جاتی ہے اور شیدہ پسطول نکال کر تاجہ پر فائر کرتا ہے تاجہ بچ جاتا ہے لیکن تاجہ چاکو کا وار کر کے شیدے کو مار دیتا ہے شیری بدماش کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کے بائی کو قتل کر دیا گیا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور تاجہ پر وار کرنے کے لئے منصوبہ بناتا ہے تاجہ کا کردار اداکار سلطان رئی نے ادا کیا ہے اور شیرو کا کردار افضال احمد نے ادا کیا ہے تاجہ گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی اس پر غصے ہوتی ہے کہ وہ برے کام کیوں نہیں چھوڑ دیتا لیکن تاجہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا اتنے میں پڑوسن لسی لینے آ جاتی ہے اور تاجہ کو بتاتی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تاجہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے بیٹی نہیں کیونکہ بیٹیوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے تاجہ گھر سے نگلتا ہے راستے میں شیرو اور اس کے آدمی چھوڑ کر تاجہ پر عملہ کر دیتے ہیں لڑائی ہوتی ہے تاجہ چاکو کے وار کر کے شیرو کو زخمی کر دیتا ہے باقی لوگ باگ جاتے ہیں تاجہ کی بیوی نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اے میرے مالک ساری دنیا تیرے سامنے بیٹے کے لیے آدھ پھیلاتی ہے لیکن میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے مجھے میرے مالک بیٹی دینا خدا کر کے وہ دن آ جاتا ہے تاجہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی بیوی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے تاجہ سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ آج کے بعد بدماشی چھوڑ دے گا تاجہ جوے کی بیٹی بند کر دیتا ہے اور اپنا سارا حرام کا مال اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا ہے چھوڑ کو جب پتا چلتا ہے کہ تاجہ نے بدماشی چھوڑ کر بیٹھک بند کر دی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بائی کی قتل کا بلہ لینے کے لیے تاجہ پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تاجہ ان پر رات نہیں اٹھاتا اتنے میں پہلوان آ جاتا ہے وہ چھوڑ کو منع کرتا ہے کہ ایسا نہ کرے اور ان لوگوں کو لے جاتا ہے پہلوان کا کردار علیہاس کشمیری نے دا گیا ہے شیری کو غصہ آتا ہے لیکن پہلوان کہتا ہے کہ مارے کو کیا مارنا اور اس کی بیٹی کو غوا کرنے کا منصوبہ بناتا ہے اور رات کے اندیرے میں اس کی بچی کو غوا کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اس سے پہلے تاجہ وہ مکان خالی کر کے جا چکا ہوتا ہے اور دوسرے لائکے میں جا کر میں نے مزدوری شروع کر دیتا ہے بچی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے شیری بچی کو غوا کر کے ہیرہ منڈی پوچھا دیتا ہے وہاں بچی جوان ہو جاتی ہے تاجہ بچی کے گم میں پاگل ہو جاتا ہے اور ہر بچے کو پینو کہہ کر پکڑ لیتا ہے لوگ اسے پکڑ کر پاگل خانے میں داخل کرا دیتے ہیں پینو کا کردار اداکار آلیا نے ادا کیا ہے اکثر گاڑی میں آتا ہے راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہ تانگے والے کو رکھتا ہے تانگے میں ایک لڑکی سوار ہوتی ہے وہ لڑکی سے لفٹ مانگتا ہے لڑکی راضی ہو جاتی ہے اکثر کا کردار شاید نے ادا کیا ہے تانگا سے ارترتے ہوئے لڑکی کو رکشہ ٹکر مار دیتا ہے لڑکی زخمی ہو جاتی ہے شاید اس کے ہاتھ پر اپنا رمال باندھ دیتا ہے وہ لڑکی پینو ہوتی ہے وہ اپنی سہلی کو اختر کے بارے میں بتاتی ہے اختر کی بہن بیمار ہوتی ہے پلوسن اور اس کی بیٹی آتی ہیں اس کی بہن کا پتہ کرنے اور زرینہ اختر پر لٹو ہو جاتی ہے پلوسن کا کردار اداکارہ نیمو نے ادا کیا ہے پینو خریداری کے لیے جولل کی دکان پر جاتی ہے اس دکان کا مالک اختر ہوتا ہے وہ پینو کو انگوٹی گفٹ کرتا ہے پینو جاتے ہوئے اپنی انگوٹی وہیں بھول جاتی ہے گرہ کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی انگوٹی دکان پر رہ گی ہے تاجہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور پاگل ہانے سے ریاہ کر دیا جاتا ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے پینو ناچنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ ناچنے کو ناپسند کرتی ہے شیرو اس کو کوڑے مارتا ہے کوڑے اس کو پڑتے ہیں لیکن درد تاجے کو محسوس ہوتا ہے تاجہ رہائی نہیں چاہتا کیونکہ وہ بیٹی کا کم برداشت نہیں کر سکتا اخترگار میں رشتے کی بات کرتا ہے لیکن ماں انکار کر دیتی ہے وہ کہتی ہے میں نے زرینہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر ریا ہے لیکن اختر نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں اپنی پسند سے شادی کروں گا اختر کا دوست بھی اس کی حمایت کرتا ہے ماں ایک شر پر راضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو دے کر فیصلہ کرے گی اختر خوش ہو جاتا ہے اختر اس کا دوست پینوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ایک ہل دروازے پر دستک دے دیتے ہیں اندر سے ایک بزرگ نکلتے ہیں اور دونوں پر ریفل تان لیتے ہیں دونوں جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں تاجہ پاگل خانے سے ریا ہونے کے بعد اسی جگہ جاتا ہے جہاں اس کی بیٹی اغوا ہوئی تھی وہ اس جگہ کو دیکھ کر روتا ہے اچانک اس کو پر بھی نظر آ جاتی ہے دو گنڈے اس کا پرس چھین کر بھاگتے ہیں تاجہ ان کو پکڑ لیتا ہے ڈڑائی شروع ہو جاتی ہے اتنے میں اختر بھی آ جاتا ہے گنڈے چاپو سے حملہ کرتے ہیں وہ اختر کو مارا چاہتے ہیں لیکن تاجہ سامنے آ جاتا ہے سارے اس کو گاڑی میں ڈال کر آسپیٹل لے جاتے ہیں تاجہ زخمی آلت میں بیٹ پر پڑا ہے اور پینوں کو دیکھتا ہے پینوں پوچھتی ہے بابا تم اتنے غم زدہ کیوں تاجہ کہتا ہے کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے آج اگر وہ ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی پینوں کہتی ہے میرے نام پینوں ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی ہی بیٹی سمجھو اتنے میں اختر آ جاتا ہے دوائیں لے کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک دو دن تک یہ ٹھیک ہو جائیں گے اختر پینوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گھر جانا ہے میں نے مانا کو راضی کر لیا ہے لیکن پینوں بہانہ بنا لیتی ہے اور جان چھڑا لیتی ہے اختر تاجے کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے تعریف کرواتا ہے وہ تاجے کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے ماں اختر سے پینوں کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ ٹال جاتا ہے پینوں اسپتال جاتی ہے لیکن تاجہ اختر کے ساتھ جا چکا ہوتا ہے تاجہ اختر کی چھوڑی بین سے بہت پیار کرتا ہے پینوں اختر کی دکان پر آتی ہے اختر اپنی چھوڑی بین کی سالگرہ میں آنے کی دعوت دیتا ہے سالگرہ کا دن آ جاتا ہے پینو بھی سالگرہ پر آتی ہے اختر اپنی ماں سے پینو کا تعرف کرواتا ہے وہ بھی پینو کو پسند کر لیتی ہے سالگرہ والے دن سب فرمایش کرتے ہیں کہ اختر کوئی گانا سنائے لیکن اختر کی چھوڑی بین تاجہ سے فرمایش کرتی ہے کہ وہ گانا سنائے تاجہ مشکل سے راضی ہوتا ہے گانا سنکار پینو کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے وہ روتی ہوئی چلی جاتی ہے وہ گاراکار شبو کو ساری کہانی سناتی ہے کہ وہ تاجہ کی بیٹی ہے نائکہ اور شیرو اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ توائف ہے اور توائف کا کوئی بھائی یا باپ نہیں ہوتا شیرو اور علماس بھائی دونوں پینو کو کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانے گا شیرو اور علماس بھائی منصور بناتے ہیں کہ پتا کرتے ہیں یہ بابا کون ہے پینو جا کا تاجہ سے ملتی ہے وہ کہتی ہے بابا اگر اس زمانے نے تمہاری بیٹی کو توائف بنا دیا ہے تو تم کیا کروگے تاجہ کہتا ہے کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا شیرو ساری باتیں سن لیتا ہے پینو خودکشی کرنے لگتی ہے لیکن شیرو پکڑ لیتا ہے اور واپس کو ٹھپے لے آتا ہے وہ علماس بھائی کو بتاتا ہے کہ تاجے کو قتل کر کے اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لے گا پینو منتے کرتی ہے علماس بھائی گنگرو سامنے پھینکتی ہے کہ یہ گنگرو پہن لے اگر وہ اپنے بابل کو بچانا چاہتی ہے زرینہ آکر اخترک بتاتی ہے کہ پینو ایک تواف ہے اخترک کو غصہ آجاتا ہے وہ زرینہ کو تھپڑ مارتا ہے زرینہ کہتی ہے خود جا کر دیکھ لو پینو مجرہ کرتی ہے اپنے باب کو بچانے کے لیے اختر آجاتا ہے پینو اختر کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہ اختر کے پاؤں پاڑ جاتی ہے لیکن اختر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پینو روتی ہے اختر کی ماں پینو کے کردار پر قلب باتیں کرتی ہے تاجہ منہ کرتا ہے اختر کی ماں غصے میں تاجے کو باہر بھیج دیتی ہے اتنے میں اختر اندر داخل ہوتا ہے سر جکا کر ماں کہتی ہے تمہارا جکا ہوا سر دیکھ کر لگتا ہے زرینہ سچی ہے اختر کہتا ہے بے شک زرینہ سچی ہے لیکن میں اب کبھی سرہ نہیں باندھو گا مجھے دنیا سے نفرت ہو گئی ہے زرینہ کی ماں کہتی ہے چل زرینہ ہم کب تک ان لوگ کے نخرے برداش کرتے رہیں گے اور زرینہ کو لے کر چلی جاتی ہے شروع اپنے کارندوں کو بیجتا ہے کہ تاجے کو ہوا کر کے تیخانے میں بند کر دیں وہ تاجے کو بیوش کر کے لے آتے ہیں شروع اور رملاس بھائی پینو کا پچیس ہزار روپے میں سودھا تیہ کر لیتے ہیں پینو سن لیتی ہے وہ شبو کی میند کرتی ہے کہ جا کر میرے بابل کو کہہ دے اگر وہ آج نہ آیا تو پھر کبھی مجھ سے نہیں مل سکے گا شبو آکا ڈونٹی ہے لیکن تاجہ نہیں ملتا اچانک اس کو اختر مل جاتا ہے وہ پینو کے بارے میں بتاتی ہے وہ تاجے کی بیٹی ہے تواف نہیں ناچنا اس کی مجبوری ہے اگر آج تم نے اس کو نہ بچایا تو اس کو بیج دیا جائے گا پینو اپنے بابل کو پکارتی ہے تاجہ تیخانے میں ہوتا ہے پکار سن کر ہوش میں آ جاتا ہے اور زنجیرے توڑ دیتا ہے اور گنڈوں کو مار کر آ جاتا ہے اور پینو کو گلے سے لگا لیتا ہے اتنے میں شروع بھی آ جاتا ہے تاجہ شروع کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تاجہ التجا کرتا ہے کہ میری جان لے لو لیکن میری بیٹی کو ماف کر دو لیکن شروع نہیں مانتا تاجہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو ہاتھ مات لگانا پرنا میری قسم ٹوڑ جائے گی وہ پینو کو لے کر نکل جاتا ہے گنڈے تاجے کا پیشہ کرتے ہیں تاجہ مقابلہ کرتا ہے اتنے میں اختر بھی آ جاتا ہے آخر کار چاکو تاجے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تاجہ زخمی ہو جاتا ہے چاکو کے بار کر کے شروع کو بھی قتل کر دیتا ہے اور خود بھی مار جاتا ہے اور مرنے سے پہلے پینو کو اختر کی حوالے کار دیتا ہے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کار دیں